چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چالچترہ بھیان میں آپ کا سواگت ہے اس بار بیہار چناؤ میں مہا گھڑ بندن میں ایک بہت اہم حصہ اس بار ایک پارٹی بھاکپا مالے ہے جو انیس سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے آج ہمارے ساتھ بھاکپا مالے کے مہا سچف دپانکر بھٹاچاری جی ہیں دپانکر جی چالچترہ بھیان میں آپ کا سواگت ہے دپانکر جی اس بار بھاکپا مالے اور بھاکپا مالے اور وامدل اور وامدل کے ساتھ ساتھ پورے ہی مہا گھڑ بندن مکھے روپ سے آپ لوگ کس مددوں پر جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں دیکھیں ایک مددہ تو ایک طرح کیسے سب کے زبان پر ہے وہ ہے روزگار اور وہ کافی سمجھ سے یہ مددہ بن رہا تھا بیہار میں اب مجھے لگتا ہے کہ اس کورونا کال میں جو پرواسی مزدوروں کا درد بیہار نے دیکھا تو اس نے اس روزگار کو اور زیادہ ایک طریقے سے پراسنگی مددہ بنا دیا تو روزگار اور روزگار میں دونوں باتیں ہیں ایک تو بیروزگاری کم ہو ختم ہو پلان کم ہو اور جو روزگار بیہار میں لوگوں کو ملا ہے وہ بہت اسرکشیت بہت کم پیسہ والا ٹھیکے پر تو روزگار کی کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں بدلنا چاہیے تو بہتر سرکشیت سممان جنت روزگار میں ایسے کہوں تو یہ سب سے بڑا مددہ ہے اور اس روزگار کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے اسرکار بدلے کیونکہ نتیش جی کا جو پندرہ سال کا وکاس اور سشاشن کا نعرہ رہا تو لوگوں نے یہ دیکھ لیا یہ وکاس جو ہے روزگار رہید وکاس ہے تو نتیش جی کے وکاس کے موڈل سے یہ روزگار نہیں آئے گا تو وکاس کا موڈل بدلنا پڑے گا تیسرا میں کہوں کہ بیہار بہت اپمانت محسوس کر رہا ہے سنکٹ بیہار کے لیے نئی بات نہیں ہے بیہار ہمیشہ سنکٹ چھیلتا رہا ہے گریبی بھکمری بیروزگاری بار سکھار سب چلتا رہا ہے لیکن دو باتیں ایک تو دو ہجار پندرہ میں نتیش جی نے اپمانت کیا دل بدل اس دیش میں پرانی بیماری ہے کچھ نیتا ہر پانچ سال سات سال میں دل بدل کر لیتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کانون بھی ایک بنا ہوا تھا انہا کہ بہت کارگار نہیں ہو رہا ہے دل بدل نیرو دھک کانون نتیش جی نے جو کیا وہ دل بدل نہیں تھا وہ جنادش بدل ایک سرکار کو انہوں نے بیچ راستے میں بدل لیا تو قائدے سے اگر نتیش جی کو مہاگڑ بندن سے ناتا توڑنا تھا تو ان کو دوبارہ چناؤں میں چلے جاتے ہیں کہتے بیہار کی جنتہ سے کہ ہم راستی جنتہ دل کے ساتھ اب نہیں رہیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور بلکل بھاجپا کے ساتھ جو گئے ہیں تو ایک تو اپمانگ کی شروعہ تو سمیہ ہوئی اور سیکنڈ جو چھاتروں کے ساتھ اور پرواسی مزدروں کے ساتھ ہوا کہ آپ نے کہہ دیا گھر میں رہوں لیکن گھر تو ان کا بیہار میں ہے وہ کمانے کے لیے گئے تو ہے پنجاب میں مہاراشتر میں گجرات میں لوٹیں گے کیسے چھاتر بیہار کا ہے پڑھنے کے لیے چلا گیا کھوٹا کوچنگ کے لیے چلا گیا دلی میں پڑھنے کے لیے وہ لوٹیں گا کیسے اس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں اور جب وہ آ گئے اپنے پیسے پر اپنے پہل پر پیدا چل کر اپنے بیہار کے سیما پر روک لیا تو یہ جو پیڑا کے ساتھ ساتھ یہ اپمان اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سوابیمان اپمان بنام سوابیمان کا چناؤ بن گیا بیہار آپ نے ابھی تھوڑی در پہلے کہا کہ آپ مطلب ایک وکاس کے موڈل کی بات کرتے تھے آپ کی پارٹی کا یہاں پر ایک لمبا اتحاس رہا ہے اور ایک الگ قسم کے وکاس کا آپ نے سنگھرش کیا ہے اس میں ایک الگ قسم کے وکاس کے لیے سنگھرش کیا ہے اس میں آپ کا لیکن ویروض کیول بھاجپا یا نیتیش چی کا ہی نہیں رہا کہیں نہ کہیں راجت کے بھی خلاف آپ لوگ کھڑے رہے تھے تو ایک نئے انوبھاو آپ کی پارٹی کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کا ایک گڑ بندن کا حصہ بننا یہ انوبھاو آپ کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو لگ رہے ہیں اس انوبھاو سے بدل سکتی ہیں اور ساتھ پہ یہ کیوں ضروری لگا آپ کو یہ گڑ بندن ایک تو دیکھیں ہم لوگوں کی جو لڑائی رہی ہے تو اس میں اب تین مدے ساتھ ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک ضرور ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ لوگوں کے لیے ایک انسان ہونے کے ناتے ایک بنیادی سممان دلیتوں کو انسان سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا مجھے سمجھا تھا ستر کے میں ساٹھ کے درشک میں جیسے آپ سوچی نہیں سکتے آج کا نوجوان نہیں سوچ سکتا ہے کہ کھٹیا پہ بیٹھنے کے لیے لڑنا پڑے گا ایک بار ہم کو یاد آئے بھوچپور میں بہت سارے ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنے دن سے لڑ رہے ہیں تو آپ کو کیا ملا ابھی بھی زمین بھی بہت نہیں ملی تو ایک ہمارے بزرگ ساتھی نے کہا کہ کچھ نہیں ملا سب کھانسنے کی آزادی ملی ہے اب سوچ سکتے ہیں جہاں ایسا سماج تھا تو اس سماج میں اس جگہ سے لڑائی شروع ہوئی کہ ہمیں ایک کھانسنے کی آزادی چاہیے بیٹھنے کی آزادی چاہیے وہاں سے شروع کر کے ووٹ ڈالنے کا عذikار چاہیے باتیں بھی تو ایک ڈگنیٹی کا سوا اور ڈگنیٹی کا بھی الگ الگ ستر ہوتا ہے تو ستر کے درشک میں ساٹھ کے درشک میں جب آپ کھٹیا پہ بیٹھنے کے لیے اگر ہتیا ہو جاتی تھی تو کھٹیا پہ بیٹھنا اپنے آپ میں ایک ڈگنیٹی کا ستر ہے لیکن وہاں سے شروع کر کے آج ڈگنیٹی کسی بھیکوام میں نہیں ملے گا اب بچوں کی پڑھائی ٹھیک سماج جنگ روزگار شکشہ جو آمیٹ کرنے کہا تھا شکشت بنو سنگھرش کرو سنگھٹیت ہو شکشہ کا ادھیکار تو ایک ڈگنیٹی سے آتا ہے سیکنڈ اس ڈگنیٹی کے ساتھ ساتھ تو ڈیبلوپمنٹ جڑا ہوا ہے تو ڈیبلوپمنٹ ویڈ ڈگنیٹی ویڈاوڈ ڈگنیٹی کوئی ڈیبلوپمنٹ نہیں ہو سکتا ہے تھرڈلی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈیموکرسی اگر ڈیموکرسی نہیں ہے تو ہم تو لڑی نہیں پائیں گے اپنی بات نہیں رکھ پائیں گے تو یہ تینوں ڈی آپس میں جڑا ہوا ہے ڈیموکرسی ڈگنیٹی ڈیبلوپمنٹ یہ ہمارا ایجنڈا ہے تو جس لئے ہم لوگوں کے سامنے بڑا سوال ہی بنا کہ بیہر میں نیتیج جی کے تو چھوٹکارا چاہیے لیکن صرف نیتیج جی سے چھوٹکارا نہیں چاہیے جو بھاشپاہ والے اس کو جس طرح سے فرمولیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی انٹی انکمبنسی ہے وہ نیتیج کمار کی ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کیونکہ نیتیج کمار اکلے تھوڑی رہا ہے نیتیج کمار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور نیتیج جی کے کندے پر جو بندوق ہے وہ بھاشپا کی بندوق ہے جو بیہر کو نشانہ بنایا گیا اس لئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتیج جی کو بھی ہٹانا ہے اور اس بندوق کو بھی جب کرنا ہے تو بھاشپا کو اگر روکنا ہے ہٹلر شاہی سے ہندوستان کے لوگ شاہی کو بچانا ہے تو ابھی جو بھی انڈیے ویرودھی ووٹ ہے اس ووٹ میں کم سے کم بھی بھاجان ہو کم سے کم بکھرا ہو یہ ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج تھا اور جو بھی پارٹیاں یہاں اپلپد ہیں انہی پارٹیوں کو ساتھ لے کر کے ہم تو کسی پارٹی کو انوینٹ نہیں کر سکتے اس لئے جو پارٹیاں ایفیلیبل ہیں انہی پارٹیوں کو لے کر آپ کو بنانا ہے اس میں اچھی بات ہے کہ راستی جنتہ دل کم سے کم ایک ایسی پارٹی ہے ایسے کم ہی دل بچے ہوئے ہیں آنچالک پارٹیاں جو چہتری پارٹیاں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہ ملا رہی ہو یہ ایک پارٹی ہے جس میں کم سے کم بی جے پی کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملا رہا اور آج بھی اس کے پاس بڑا جنادار ہے کانگریس کا بہت آدھار نہیں رہ گیا لیکن کانگریس بھی ایک راستی پارٹی ہے اور بیہار میں آج بھی کانگریس کے پہچان ہے اور بام دل اس نے انہی پاس دلوں کا جو بنا ہمیں لگتا ہے کہ راجنیتک طور پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت تھوس گڑ بندھن بنا ہے بہت بھروسے مند بنا ہے اور ایک طرح سے بہت ٹکاؤ اگر آپ لوگ پاور میں آتے ہیں اگر آپ لوگ یہ چناب جیتتے ہیں تو کس طریقے سے آپ ان مددوں کو ٹیکل کرنے کے سوچ رہے ہیں خاص کر کی بیہار جیسے راجن میں جہاں پر بیروزگاری ایک پوری حدے پار کر چکی ہیں تو کس طریقے کا آپ ایک development model سوچ رہے ہیں خاص کر کی جو سب سے ونچت طبقے ہیں جن کے بیچ میں آپ کی پارٹی کا ایک کامرہ ہے ان کے بیچ میں وہاں پر آپ کس طرح کا ایک model سوچ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو ہم اتنی بات کریں گے جو ایک طریقے سے ساجہ سنکل پتر میں ہے اور وہ ایک طرح سے نیسیسری فرسٹ ٹپ ہے but not sufficient تو بیہار میں اگر بدلاؤ کی ہم بات کریں پورے دیش میں بدلاؤ کی بات کریں تو آرثک نیتی میں بنیادی بدلاؤ کی ضرورت ہے یہ جو کمپنی راج کا راستہ ہے کارپوریٹی کرن کا راستہ ہے نیجی کرن کا راستہ ہے اس راستے کو ایک طرح سے کھاریج کرنا ہوگا نہیں تو ہندوستان جیسے اتنے بڑے دیش میں لوگوں کو روزگار ملی نہیں سکتا تو ایک تو جو کندریز تر پر جو نیتیاں ہیں اس کی جو دشا ہے اس کو روکنا پڑے گا بدلنا پڑے گا اب اس بدلاؤ کی ایک شروعات ابھی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے ساجہ سنگل پتر میں بھی کہا گیا جو کھیتی میں کمپنی راج تھوپنے کی جو کوشش ہو رہی ہے جو کسان کے لیے بھی لائے ہیں نئے کانون جو بنے ہیں ان نئے کانونوں کو جس کو پنجاب نے خارج کیا تو بیہار بھی خارج کرے گا یہ ایک اچھی بات آئی ہے جو نیجی کرن ہو رہا ہے نیجی شکشہ نیجی ریلوے نیجی کرن تو اس نیجی کرن ایک طریقے سے اس پر روک لگے گی اس دشا میں کچھ بات ہو رہی ہے روزگار میں ہمیں لگتا ہے کہ جو بڑی بات ہے کہ روزگار میں پلائن کا سوال تو پلائن کو اگر روکنا اگر ہے تو آپ کو بیہار کے اندر ایسا روزگار چاہیے جس سے پلائن کی ضرورت نہ ہو کل کر کھانے جو بند پڑے ہوئے ہیں شالو کرنا ہے اور ایگرو بیسٹ اور لیور انٹینسی بہت ہائی ٹیک انڈسٹی اگر سوچیں گے بہت زیادہ ہائی انویسٹمنٹ اور ہائی ٹیکنولوجی وہ بیہار کے لیے وائیبل موڈل نہیں ہے تھوڑا لو انویسٹمنٹ اور ایسے جس کو ہم ایمی سیمی سیکٹر کہتے ہیں جو ایگرو بیسٹ ہو اور جس میں روزگار کے لیے زیادہ سمبھاونا ہو ایسی انڈسٹی چاہیے تیسرا مجھے لگتا ہے کہ آج جو جس کو ہم نولیج انڈسٹری کہتے ہیں آئی ٹی سیکٹر کہتے ہیں آئی ٹی کا ہب کہتے ہیں تو بیہار سے صرف مزدوروں کا پلان نہیں ہوتا بیہار سے پرتیبہ کا بھی پلان ہوتا ہے بیہار کے چھاتر بہار چلے جاتے ہیں ڈلی امریکہ چلے جاتے ہیں تو بیہار کے جو پروفیشنلز ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا کر کے ان دیشوں کے اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے بکاس کے لیے ان کو اگر ہم بیہار میں روک سکے اور بیہار میں وہ کنٹریبیوٹ کٹ سکے تو کلکتہ اگر آئی ٹی ہب ہو سکتا ہے بینگلورو اور ہیدر آواز اگر آئی ٹی ہب بن سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کی پٹنا کیوں نہیں بن سکتا ہے تو جو باتیں ساجہ سنکل پتر میں ہیں وہاں شروعات یہاں سے ہے جتنے ویکنٹ پدھ ہیں اس کو ہم ترند بھریں گے اور جو سپریم کورٹ کا مینڈیٹڈ ہے اس کو لاغو کریں گے اور جو بھی آنراریم پر کام کرنے والے ہیں قائدے سے تو ان کو ایک طریقے سے ان کے لیے پیسکیل تیہ کرنا چاہیے لیکن فیلال شروع کرنے کے لیے ان کے آنراریم میں ہم اضافہ کریں گے یہ جو باتیں جو ساجہ سنکل پتر میں آ گیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل ہوگا اور تب ایک راستہ بدل جائے گا ایک اور جو بڑا سوال جو سامنے آ رہا ہے کہ یہاں پر اس بار مہلائیں بھی ایک طریقے سے اپنے مددوں پر کہیں نہ کہیں اس چھناف میں آ گیا آ رہی ہیں ووٹ کرنے کے سامنے پر بھی کئی مہلائوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں مہلائوں کے مددوں پر بھی ایک مددہ کہیں نہ کہیں وہ اس چھناف کا ایک حصہ مان رہی ہیں لیکن بھاکپا مالے یا اس طرح کی بھاکتی شیل پارٹیوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ جنونچت تب کو کیا بات کر رہے ہیں اسی سے ہی ایک قسم کا ایک نترتو نکل کر آئے گا تو آپ کی زیادہ تر سیٹوں میں دلت پریواروں سے عرب سنکھیا کیا پچھڑے اتی پچھڑا سماعت سے آپ کے امیدوار ہیں لیکن مہلہ امیدوار ایک ہی ہے بالکل یہ سب سے سب سے کمزور پکشہ ہے ہم لوگوں کے پورے پینل کو اگر آپ دیکھیں اور اس میں ایک دکت ہے اسی لئے ہم کو لگتا ہے کہ اس دیش میں اس لئے پروپورشنال ریپریزنٹیشن یا لیسٹ سٹم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بہت کانسٹیٹوینسی کے آدھار پر سوچنے کی ضرورت نہ ہو ہم ایک پینل دیں جس میں مہلہ لیڈرز کو بھی اتنی جگہ ملے یہ اس بار کم سٹیں تھی اور ہم نے کوشش کی تو بس صرف کامریٹ ششیجی ہاں سے لڑ پا رہی ہیں تو ہم نے وہی کوشش کی کہ مہلہ جو آندولن اس دور میں ہو رہا ہے خاص کر سکیمورکرز کا تو اس کی لیڈر کامریٹ ششیجی ہے ان کو ہم نے دیگھا سے کینڈیٹ بنایا تو کوشش یہ رہی کہ جو ایجنڈا ہے اس سمائے وہ ایجنڈا کا ایک طریقے سے ایک ریفلیکشن ہو لیکن ضرور اس میں جو مہلہ والا آندولن کا ایجنڈا ہے وہ تھوڑا کمزور پڑا ہے اس کو میں مانتا ہوں اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ضرور اور مہلہوں کے جو مدد ہے اس سمائے دو ہے ایک تو مہلہ جو ورکرز ہیں ان کی اپنی مانگیں ہیں بہت ضروری مانگیں ہیں ایک دوسرا مدد جو بن گیا مزفر پور شیلٹر ہم کانڈ یا ہاتھرس جیسے کانڈ اس دیش میں مہلہوں کی اتنی اصورکشہ اور مہلہوں کے خلاب ہنگسہ اتنی کرور قسم کی ہنگسہ پہلے نہیں ہوتی تھی آپ نے کینڈیڈیٹس اس بار بہت کافی سارے کینڈیڈیٹس آپ کے نوجوان ہیں وامپنت کا کہیں نہ کہیں صرف چناوی میں نہیں کہوں گا کہ صرف ایک طریقے سے جہاں وامپنتی طاقتوں کا رول کم ہوا ہے دیش میں ساتھ میں آندولن بھی پچھلے سالوں میں کمزور ہوئے تھے کیا آپ اس میں ایک بدلاب دیکھ رہے ہیں میں نہیں مانتا تھے کہ آندولن کمزور ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ اب جیسے وامپنتی آندولن دیش میں اب پورے اگر چلے جائے یہ تیبھاگا تیلنگانہ کے دور میں ہیں جس دور سے بامپنت کو اس دیش میں ایک بڑا دائر بڑا پلیٹفرم ملا اور ایک بڑا سوشل بیس ملا تو بامپنت بیسیکلی پہلے کسان آندولن تھا اور کسانوں کے سامنے اس زمینداری امولن کے سوال جمین کا سوال وہ سوال تھے ایک تو کسان آندولن میں بھی وہ سوال آج بھی حل نہیں ہوا آج تو کارپوریٹ زمینداری کا سامنا کرنا ہے لیکن کسان آندولن کے جو بدلتا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے حساب سے بامپنت کو اپنی ایجنڈا اور آندولن کے پہل قدمی ٹھیک کرنا پڑے گا بہت گلت فہمی بامپنت کے بارے میں جو رہی ہے اور بامپنتیوں کی بھی اس میں ضرور سمجھا رہی ہے کہ اس دیش میں کلاس کو سمجھا گیا کہ کلاس کوئی اکنومک کٹیگری ہے اس کی مانگیں صرف آرثیق ہیں اور جب بھی ہم ساماجیک بات کرتے ہیں تو سمجھا گیا کہ ساماجیک کا مطلب کاسٹ ہے تو ہماری سمجھ سے کلاس شوشل ہے کلاس سوشل ہے کلاس اکنومک ہے کلاس کلچنل ہے کلاس پولٹیکل ہے برچ سمگرش کے بہت سارے روب ہے بہت سارے مہ drama بہت سارے ہیں اور یہ جو پورا کا پورا کاسٹ اپریشن ہے یا آج جو ہمارے دیش کے مانوریٹی کمیونٹی ہر مانوریٹی اتنے انسیکرور ہیں اتنے انسیکرورٹی linguistic minority religious minority ہر minority ہر state میں الگ الگ minority ہے تو minority کے rights تو minority کے rights اور caste operation کا خاتمہ اور ایک طریقے سے جس کو امیٹکر کے شدوں میں کہیں تو annihilation of caste یہ left کا ایجنڈا ہے یہ امیٹکر بھی جس دور میں اس کو کہہ رہا ہے تو اس سے میں امیٹکر بھی left تھا ہی امیٹکر کا independent liver party تھی ILP جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ برامینزم اور یہ پوجی واحد یہ دونوں ہمارے سامنے دو target ہے twin targets twin target کو لے کے چلنا ہے یہ امیٹکر کی بھی راست ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ امیٹکر کی بھی راست کو بھی جو اس کا radical content ہے اس کو پھر سے اس دیش میں زندہ کرنا اس لئے ہم نے جو ناراج دیا ہے نئے بھارت کے باستے بھگت سنگھ امیٹکر کے راستے پھر سے left کو کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر سے جب کھڑا ہونا پڑے گا اس میں جو آپ کا عطیت ہے وہ ضرور ایک مہتوپون آدھار ہے لیکن بالکل عطیت کے آدھار پر اب نہیں کھڑے ہو سکتے آپ کو نئے دور میں نئے مددوں کے ساتھ نئے سندر میں left کو کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ worldwide یہ left کے ascension کا ascendence کا دور آ گیا ہے جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ انتراشت اس طرح پر بھی ascendancy کا دور ہے ہم نے بولیویا میں بھی دیکھا کہ پھر سے چناف جیتے ان کے کو کے باوجود بھی ایوو موریلیس کو جب کو میں ہٹایا گیا تھا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک بہت مہتوپون ہستک شیپ ہوا تھا جہاں پر چین میں جو ویگر مسلمانوں کے ساتھ جو ایک وہاں پر شوشن ہو رہا ہے اس پر آپ نے کھل کر اس کی نندہ کری آپ کی پارٹی نے آپ کی اوفیشل پارٹی کے آرگن میں اس کی ایک نندہ آئی کیا آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہہے پوری طرح سے پارٹیاں جو آج شاسن میں ہیں یا جو پرانی عطیت کی غلطیاں رہی ہیں اس کو بھی کہیں نہ کہیں وام آندولنوں کو اس کو سویکارنا پڑے گا نہیں نہیں بالکل ہمیں لگتا ہے اور کیا اس میں کمی رہی ہے اس کو سویکارنا نہیں نہیں اس میں جیسے آپ اگر آپ سوویت سنگ کو لے لیے سوویت سنگ کی اپلابدیاں بہت تھی اور ان تمام اپلابدیاں پر ہمیں آج بھی گرب ہے لیکن کہیں نہ کہیں ultimately جب سوویت کا پتن ہوا تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ امریکہ نے ایک طریقے سے کو کر کے سوویت کو گرا دیا یا کہیں اراک کی طرح امریکی سینہ نے کہیں سوویت کو یہ ایسا نہیں کیا وہ اندر سے ایک طرح سے ایسا ہوا کی لگا اچھانک پٹری سے اتر گیا اور تو کہیں نہ کہیں ایک جبرتہ سٹیگنیشن تھا اور دیموکرسی کا وہ سوال ہے جہاں سوویت سنگ اور شروع میں سوویت کا دیکھی تو وہ دیموکرسی سے ہی جار شاہی کے خلاب کانتی ہوئی جار شاہی کے خلاب پیزنٹ ان ورکرس سوویت یہاں سے سوویت یونین آیا اور ultimately کہیں نہ کہیں ستر سال پورے ہوتے ہوتے وہ دیموکرسی کی جو ارجہ ہے وہ کہیں ختم ہوئی تو دیموکرسی کے مرچے پر سوویت کا پتن ہوا صرف ایک 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 نام پر نہیں یا صرف ایک سوپر پاور کے نام پر نہیں لوگ تنتر میں بھی سوشلزم دکھنا چاہیے کہ سوپیریئر آرڈر دان کیپیٹلزم تو وہاں ایڈوکیشن ہیلت ایمپلائمنٹ لوگوں کا ویل فیر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لکھنے بولنے کی آزادی یہ بھی زیادہ ہونی چاہیے تو اس کے خلاب لوگ ایک جو سوچ رہا ہے کہ کچھ بھی جو بھی ہماری میں نے سب بھتا ہے اس کو اگر بچانا ہے یا اس کو اس دور میں بڑھانا ہے تو شاید ایک طریقے سے اسی کو اگلیفٹ مانیں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ لیفٹ کے لیے ایک نیا دور آ رہا ہے ورلڈ وائٹ اور ہندوستان بھی جس طریقے کہ ہٹلر شاہی آئی ہے تو یہ لوگ مسولنی اور ہٹلر والے ہیں تو یہاں بھگت سنگھ اور امبیٹ کر والے مسولنی اور ہٹلر والوں سے نیا وامپنت کا اُبھار دیکھنے کو مل رہا ہے کیا وہی وامپنتی آنڈولونے کے نئے روپ سے ہندوستان میں بھی اُبھر پائے گا کیا یہ بیہار چناغ ہی کہیں نہ کہیں اس کی شروعات ہوگی دیپانکر جی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ دیکھتے رہیے چل چترہ بھیان بیہار چناغ کی خبریں آپ تک آتی رہیں گے